احمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسألو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور ساوئین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پرورام آپ کے مسائل کا حل جس ہے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کے تر آج بھی آپ کی سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر تری مفتان اکرام کے پینل کے ساتھ پہلے موزد امان کا تعریف کروانا چاہتا ہوں مفتی نوید اللہ صاحب اس میں گرامی ہے سینئر استاز سینئر مفتی ہیں دوسرے موزد امان مفتی محمد عویس صاحب ہیں سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے سوال بنو سے پوچھا ہے جی امجد خان صاحب نے سب سے پہلے نوید اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں اکثر موبائل نیٹورک نئی سیم خریدنے پر ایک کوڈ ملانے کی آفر دیتے ہیں یہ کوڈ بھی موبائل نیٹورک مہیا کرتی ہے کیا اس کا استعمال جائز ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کمپنی کی جانب سے ایک آفر ہے بظاہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص سیم خرید لیتے ہیں تو وہ یہ نام کے طور پر یہ دیتے ہیں تو یہ مارکیٹنگ ٹول ہے تو جائز ہے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جائز ہے استعمال کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے عبدالحسیب صاحب نے نوشیرہ سے پوچھتے ہیں ایچ بیل کے اپلیکیشن ہے اس میں اگر آپ دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہ اس لنک سے اپلیکیشن انسٹال کر کے اس سے پچاس کے ایزی لوٹ کرنے کر لے تو آپ کو تین سو روپے کہہ رہے ہیں کہ ملتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا سودھ ہے جبکہ اس ایزی لوٹ کی ضروری یعنی ضروری بھی ہوتا ہے ایزی لوٹ اس میں ادھر یہ ہے کہ چونکہ آپ نے فقط اس کی رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں تو یہ سودھی معاملہ نہیں ہے اگر آپ سے رقم لے اور اس رقم پر اضافی آپ کو رقم دے دیں تو وہ اس کو سودھ کہتے ہیں جو باقید ہے اس طرح مشروعات ہو لیکن یہاں چونکہ فقط آپ نے رہنمائی کی ہے اور اس رہنمائی کے بدلے میں انہوں نے آپ کو کچھ انعام کے طور پر پیسے دے دیئے ہیں تو جائز ہے استعمال کر سکتے ہیں جائز ہے استعمال کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جی اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے مبین صاحب نے پوچھتے ہیں کہ ستائیس نومبر کو مفتی فیصل احمد صاحب نے مورگیج کے بارے میں بتایا تھا کہ انگلیٹ میں کچھ بینک کا مورگیج اسلامی طریقے کے مطابق ہوتا ہے ورائے مہربانی کسی خاص بینک کی رہنمائی فرما دیں جیسے الریان بینک ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا دیکھیں اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تو مسئلہ بتایا تھا اب وہاں پر مقامی بینک جو ہے وہ کس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان معاملات کو وہاں کا مقام شخص یا ان بینکوں سے وابستہ شخص جو ہے وہ صحیح بہتر طور پر جان سکتا ہے کہ کسی خاص بینک کے بارے میں رہنمائی کی جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہاں کسی سے اسے شخص سے رابطہ ہے جن کا ان اسلامی بینک سے تعلق ہے تو اس سے رابطہ کیا جائے نہ ہو تو یہاں سے مفتی فیصل صاحب کا نمبر لے کر انہی کے ذریعے جو ہے کسی سے رابطہ کیا جائے تو ان کے بھی وہاں رابطے ہیں تو اس ذریعے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ اگلہ سوال جعوید اقبال صاحب کا آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے روپے بینک میں فس ڈیپوزٹ کروائے ہو اس میں جو انٹرسٹ ملے اسے غریبوں میں بانڈ دے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا نہیں یہ جائز نہیں ہے ظاہر ہے سعودی معاملہ ہے اور سعودی معاملے میں کسی طور پر بھی ملوث ہونا کسی طور پر یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے تو لہٰذا ان کو بھی اس سے بچنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی بچنا ضروری ہے جائیں گے مفتی عویز صاحب کی خدمت میں سوال پوچھا ہے جی نور محمد صاحب نے مانسیرہ سے پوچھتے ہیں کہ غسل جنابت کو کتنا مؤخر کرنا جائز ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل جنابت کے بارے میں بہتر تو یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ سمیت کر لینے چاہیے ٹھیک ہے پاکی حاصل کر لینے چاہیے البتہ اگر فلپور کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا کر لے جائے کولی کر لے جائے یا وضو کر لے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر غسل جنابت میں تاخیر کی جاتی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن اتنا مؤخر کرنا کہ نماز فوت ہو جائے نماز غزا ہو جائے تو اتنے تاخیر کرنا یہ گناہ کے زمرے میں ہے گناہ کے زمرے میں آتا ہے بہت شکریہ جی محمد جواز صاحب کے سوال انڈیا سے اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا اور کسی وجہ سے اسے غسل کرنے کا موقع نہ ملا ہے تو وہ کیا شخص نماز پڑھ سکتا ہے یہ سوچ کر کہ غسل کر کے نماز پھر سے وہ دورا لے گا جی اگر کسی کو پر غسل فرض ہو چکا ہو اور کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکا یہاں تک کہ نماز کا آخری وقت آ جاتا ہے اور اگر وہ غسل کے لیے جاتا ہے تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے تب بھی اس صورت میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل جنابت نہ کر لے تو اگر کوئی اس صورت کر لیتا ہے کہ غسل سے پہلے اس نے نماز پڑھ لی تو اس صورت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ گناہ کی ضمور میں آئے گا گناہ کی ضمور میں آتا ہے شکریہ جی اگلا سوال سجاد علی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا غضو کے بغیر قرآن پاپ کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں جیسے موبائل پر یعنی اس قرآن مجید کو چوم سکتے ہیں جی جی غضو کے بغیر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کی اگر کوئی اس طرح صورت ہو کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تو اس طرح دیکھ کر پڑھنا جائز ہے کہ جیسے ہاتھ میں اس نے کوئی کپڑا لیا ہوا ہے اور اس میں قرآن مجید کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر تلاوت کی جاری ہے تو یہ صورت جائز ہے اور اسی طریقے سے اگر موبائل ایب میں قرآن مجید انسٹال ہے اور اس کو دیکھ کر تلاوت کی جاری ہے تو بلا وضو موبائل کو ہاتھ لگانا یہ جائز ہے کیونکہ جو موبائل عیب ہے یہ قرآن مجید کے حکم میں نہیں ہے البتہ بہتر یہ صورت کے اندر بھی ہے کہ وضو کر کے اس موبائل کو ہاتھ لگائے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ چوتھ سوال آپ سے پوچھے فرحان آمد صاحب نے سلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ جس شخص کی داڑی نہ ہو یا چھوٹی ہو کیا وہ مسجد میں آزان اور اقامت پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ ایسا شخص اقامت پڑھنے لگے تو کیا اسے روک دینا چاہیے جبکہ باشرہ لوگ داڑی والے موجود ہیں وہاں پہ آزان یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور ایسے اقامت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے شروع ہونے سے متعلق اگاہی دے دی جائے خبر دے دی جائے تو ان دونوں چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر فقہاں نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو معظم بنانا چاہیے یا ایسے شخص ازان اقامت کا ہے کہ جو نیک ہو اور اس کی وضع قطع باشرہ ہو تو ایسے انسان کا ازان کہنا اقامت کہنا کہ جس کی وضع قطع باشرہ نہیں ہے تو یہ مکروح ہے خاصوں پر جبکہ باشرہ لوگ موجود ہوں البتہ اگر کبھی کا بار اس سرح کوئی فاسق شخص کہہ دیتا ہے کہ جس کی داڑی نہیں ہے تو اگر کسی ممکن طریقے سے اور اس طریقے سے ہے کہ کوئی فتنہ نہ ہو تو روک نہ ممکن ہو تو اس کو روک دینا چاہیے لیکن اگر فتنے کے اندیشہ ہے لڑائی کے اندیشہ ہے تو اس صورت میں اس کو نہ روکا جائے اس کو ازان اور اقامت کہہ دینی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بفتی نبی صاحب سے سوال ہے شاکیل خان صاحب پوچھتے ہیں مدرسے کے وقف کی چیزیں مثلاً صلائی مشین مغیرہ کسی اور کو استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے دیکھیں مدرسے کے وقف چیزیں ذاتی استعمال ملانا یا یہ ہے کہ کسی کو دے دینا استعمال کے لیے یہ جائز نہیں ہے وقف کے احکام کے خلاف ہے البتہ اگر قرائے پر دینا مقصود ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں مدرسے کا فائدہ ہے دوسرے شخص کے فائدے کی بنسبت اور جو وقف کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی اجازت بھی ہے تو ایسی صورت میں قرائے پر وہ چیز دی جا سکتی ہے لیکن مفت میں ویسے ہی فراہم کر دینا یہ وقف کے احکام کے خلاف ہے جائز نہیں ہے اگلے سوال محمد بلال صاحب کا کراچی سے پوچھتے ہیں کہ بجلی کا کنڈا لگانا جائز ہوگا یا نہیں بجلی چونکہ عام لوگوں کے استعمال کی چیز ہے تو اس میں سب کا حق ہوتا ہے تو اس طرح کنڈا لگانا جس سے محکمے کو بھی نقصان ہو اور عام لوگوں کو بھی نقصان ہو یہ جائز نہیں ہے چوری میں آتا ہے یہ تو یہ چوری ہو تو یہ جائز نہیں ہوگا ایک تو محکمے کا نقصان ہوتا ہے پھر محکمہ اپنا نقصان پورا کرنے کے لئے دوسرے لوگوں پر اس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو دوسروں کی جیب سے وہ پیسے نکلتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا ہاں اگر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک میٹر نہیں لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ محکمہ خود ہی اس بات کی اجازت دے دیتا ہے اور مہانہ کچھ رقم تے کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہوگا لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محکمہ بحیثیت محکمہ کی جانب سے یہ ہو اگر وہاں کا کوئی فرد اپنی ذاتی تعلقات کی بنا پر ذاتی فائدے کے لئے ایسے کرتا ہو محکمہ کو اس کا علم نہ ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ محمد وسیم صاحب کا سوال ہے انڈیا سے اگر پانی میں ڈوب کر آگ میں جل کر یا پیٹ کے درد کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا یہ اچھی موت کے علامت ہے کیا ایسی موت پر اس سے قبر کا ذاپ ہٹایا جائے گی یہ جتنی صورتیں انہوں نے لکھی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ یہ اچھی موت کے علامت ہے تو انجام کی اعتبار سے ظاہر ہے یہ موت اگر واقع ہو گئی ہے تو یہ موت شہادت والی موت ہے شہید کی دو قسمیں ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی اعتبار سے بھی شہید ہو اور آخرت کی اعتبار سے بھی یعنی اس کو غسل یا کفن نہیں دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ہوگا یہ وہ ہے جو میدان جنگ وغیرہ میں شہید ہو جائے دوسری قسم شہید کیا ہے جو یہاں پر تین صورتیں لکھی ہیں یہ بھی شہید کہلاتے ہیں البتہ دنیا کی اعتبار سے ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے کفن وغیرہ بھی اور آخرت کی اعتبار سے ان کو وہ ثواب ہوگا جو شہادہ کا ہوتا ہے تو قبر جو ہے وہاں سے چونکہ آخرت کا مرحالہ شروع ہو جاتا ہے تو جہاں دوسرے شہید یعنی جو پہلے نمبر پر ہم نے ذکر کیا اس کے لئے فضائل ہے مغفرت ہے اور ساری چیزیں ہیں تو فقہہ کرام نے لکھایا کہ اس میں یہ دوسری قسم کے شہید وہ بھی شامل ہے لہٰذا امید یہ ہے کہ ان ناظرات کو بھی قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا شکریہ بہت شکریہ امی نظم صاحب کا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس بچے صبح سپارہ پڑھنے آتے ہیں میں سب کو نماز کو کہتی ہوں لیکن بعض بچیاں پھر بھی نہیں پڑھتی جن کے عمر آٹھ نو دس سال ہے نہ پڑھنے کی صورت میں سزا کے طور پر ان کو چھے سے ساتھ بجے تک کھڑا رکھا جاتا ہے کیا بچوں کو اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر سزا دینا جائز ہوگا دیکھیں یہ کم عمر بچے ہو تو ان کو پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے وہ اگر سمجھا دے اور تھوڑی بہت وہ سختی سے کام لے تو یہ تو درست ہے لیکن اتنی زیادہ سزا دینا کہ بچوں کو چھے سے سات بجے تک مسلسل کھڑے رکھنا یہ بہت زیادہ سزا ہے اور ہے بھی ظاہر ہے کہ اپنے گھر کے افراد کی جانب سے نہیں ہے دوسروں کی جانب سے ہے تو اس سے کوئی خدشہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ ساتھ یہ پڑھائی بھی چھوڑ دیں گے ظاہر ہے بچے ہیں وہ جب اتنی سختی کو دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے نماز میں کوتائی تو ہو ہی رہی ہے بلکہ پڑھائی بھی چھوڑ دیں گے لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کو اس طرح سخت سزا دینے کے بجے پیار محبت سے سمجھا جائے ان کے گھر والوں کو جانب متوجہ کیا جائے اور جہاں سزا کی نوبت آتی ہے تو سزا اتنی سخت نہ ہو جو کم عمر بچے اس کو برداشت نہ کر سکے بس اتنے وجہ سے اس کو بچے کے لحاظ سے تنبی ہو جائے وہ کافی ہے اتنی سخت سزا دینا یہ درست نہیں ہے اتنی سخت سزا درست نہیں ہوگی بہت شکریہ جی اگلی سوال حیث صاحب سے پوچھا ہے جی محمد حاصل نے علی گھر سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی صاحب ترتیب نہیں ہے بہت ساری نمازیں اس کی قضا ہیں لیکن اس نے ساری نمازیں ادا کر لی کیا وہ صاحب ترتیب بن جائے گا یہ صاحب ترتیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص جس کے بالی ہونے کے بعد چھے سے کم نمازیں قضا ہوں یا کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا اس کی نمازیں قضا ہوئی تھی لیکن سب کی سب وہ نمازیں قضا کر چکا ہیں تو ایسے شخص صاحب ترتیب کلاتا ہے تو ادھر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا تھی لیکن اب اس کے ذمہ میں کوئی نماز قضا کرنا باقی نہیں ہے یا قضا کرنا باقی ہے لیکن ان کی تعداد اتنی رہ گئی کہ وہ چھے سے کم بنتی ہیں تو پھر یہ صاحب ترتیب بن جاتا ہے صاحب ترتیب بن جاتا ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے آپ سے پوچھا ہے ابو صدرہ رحمانی نے کیا یہ بات صحیح ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں گھر پر پڑھنی چاہیے تاکہ گھر قبرستان نہ بن جائے یہ سنت اور نفل نماز گھر میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین نماز وہ ہے کہ جو انسان اپنے گھر میں ادا کرتا ہے الا ایک فرض نماز تو فرض نماز اور تراویہ کے علاوہ باقی نفل نماز ہو گئی یا سنت نماز ہو گئی تو ان کو گھر میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے البتہ اگر سنتیں گھر میں پڑھی جائیں گی تو اس بات کا اندیشہ ہو کہ بھئی سنتیں رہ جائیں گی یا گھر میں سکون کا ماحول میں اثر نہ ہو تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ مسجد ہی میں ان سنتوں کا ادا کر لیے جائیں ٹھیک ہے مزید میں سنتوں کو ادا کر لیا جائے بہت شکریہ اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے کہ اثر کی نماز جو ہے اس میں ایسے وقت میں پڑھنا کہ نماز کے درمیان میں غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو یا فجر کی نماز اس وقت پڑھنا جبکہ نماز کے درمیان میں طلوع آفتاب کا یقین ہو تو ان دونوں صورت میں نماز کا پڑھنا کیسا ہے جی اگر فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی گھا رہی ہے کہ اس مات کا ذنہ غالب ہے یقین ہے کہ جب نماز ختم کی جائے گی تو سورج طلوع ہو چکا ہوگا تو یہ نماز نہیں ہوگی سورج کی طلوع ہونے کے بعد اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر اثر کے نماز ایسے وقت میں شروع کی گئی کہ مقروع وقت شروع ہو چکا تھا سورج کے کلر میں تبدیلی آگئی اور نماز پڑھنے کے دوران سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس دن کے اثر کے نماز ہی ہو جاتی ہے دونوں میں فرقی وجہ یہ ہے کہ جو فجر کی نماز کا وقت ہے یہ سارا کا سارا وقت کامل ہے اس میں نقصان کی صفت نہیں پائے جاتی جبکہ جو اثر کی نماز کا وقت ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کامل وقت اور ناقص وقت تو جب سورج کے رنگ میں زردی آنا شروع ہو جائے تو یہ ناقص وقت کلاتا ہے تو یہ فقہ نے ایک ذابطہ بیان کیا کہ جب نماز کو شروع کہہ جائے تو نماز کو اسی صفت کے مطابق ختم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اگر شروع کی گئی کامل وقت میں لیکن جب اس کو مکمل کہہ جا رہا ہے تو ناقص وقت ہے تو اس صورت میں یہ نماز نہیں ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت ہے سارا کا سارا کامل وقت ہے تو اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز شروع کی اور سورج طلوع ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے کامل وقت میں نماز کو شروع کیا ناقص وقت میں ختم کیا ہے تو جو قائدہ تھا ذابطہ تھا تو اس قائدے کے مطابق یہ نماز نہیں ہوئی لیکن جب اسی چیز کو ہم اثر کے نماز میں دیکھتے ہیں تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ مقروب وقت شروع ہو چکا ہے کہ جب سورج کے رنگ میں زردی آگئی تو اس نماز کو ناقص وقت میں شروع کیا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ ختم کر رہا ہے یا سورج غروب ہو گیا اس وقت ختم کر رہا ہے تو ناقص وقت ہی میں ختم کر رہا ہے تو جیسے اس نے نماز شروع کی اسی طرح اس نے نماز کو ختم کیا تو اثر کی نماز یہ ہو جائے گی اثر کی نماز ہو جائے گی بہت شکریہ احمد گل صاحب کا سوال ہے کوہار سے پوچھتے ہیں کیا مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز ہے اگر لوگ زیادہ ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا جی مسجد میں حنفیہ کے نزیق بغیر کسی عذر کے جنازے کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی معقول عذر ہو کہ بارش ہے یا بہت زیادہ لوگ کے ازدہام ہیں اور باہر جگہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مسجد میں اگر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس صورت میں گنجائش ہے اس صورت میں گنجائش دی جا سکتی ہے بہت شکریہ نماز سوال آپ سے پوچھا ہے جی زفرگل صاحب نے بوزابی سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک اور حدیث صرف پڑھی ہے جمعہ کی نماز سوائے عورت بچے مریض اور مسافر کے ہر مسلمان پر فرض ہے باہر ملک میں اگر مزدور کے آس پاس کوئی جامعی مسجد نہ ہو تو اس کے لئے حکم کیا ہوگا یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ کی نماز ہر آزاد آقل مقیم شخصوں پر جمعہ کی نماز لازم ہوتی ہے تو جمعہ کے نماز کے لازم اور صحیح ہونے کے لئے دو قسم کے شرائط ہوتی ہیں ایک قسم کے شرط کو کہا جاتا ہے شرائط وجود اور دوسری قسم کے شرط ہوتی ہیں ان کو شرائط صحیح سے تعبیر کہہ جاتا ہے شرائطیں وجوب ہیں یعنی عورت کو پر جمعہ کی نماز نہیں ہے مسافر کو پر نہیں ہے بچے کو پر نہیں ہے بیمار کو پر نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ جس شخص کے ذمہ میں جمعہ کی نماز فرض ہوگی تو وہ بیمار نہ ہو صحیح ہو آزاد ہو اور آقل ہو اور اسی طریقے سے وہ تندرس ہو تو اس شخص کے ذمہ جمعہ کی نماز فرض ہوگی البت ادا کرنا کہاں پر صحیح ہے تو اس کے لئے پھر مزید شرائط ہیں کہ وہ شہر ہو یا قصبہ ہو اور اسی طریقے سے زہر کی نماز کے وقت داخل ہو چکا ہو اور جمعہ سے پہلے خطبہ بقاعدہ پڑھا جائے اور امام کے علاوہ کم از کم تین مقتدی ہو اور وہاں پر اس نے عام ہو تو اگر یہ شرائط پائے جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں اس جگہ میں یا اس علاقے میں جمعہ کی نماز کے پڑھنے صحیح ہوتا ہے تو اگر آپ جس جگہ میں ہیں وہاں پر یہ شرائط پائے جاری ہیں اگرچہ قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے تو جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے یہ کیلئے مسجد کرونے شرط نہیں ہے انہیں شرائط پائے جانا ضروری ہے اگر یہ شرائط پائے جاری ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کی ذمہ میں جمعہ کی نماز کا پڑھنا ہی ضروری ہوگا اور اگر یہ شرائط نہیں پائے جاتی پھر جمعہ کی نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں صحیح نہیں ہے مفتی نبی صاحب کے خدمے میں جائیں گے یہ سوال پوچھا ہے جی اعوی نجم نے سیالکورٹ سے پوچھتی ہیں بلکہ اس سے اگرہ سوال مہین الدین صاحب کا ہے کیا سعودی عرب میں ویزا پر آ کر عمرہ کر سکتے ہیں جبکہ یہ ویزا حج عمرہ کے علاوہ ایک ویزا ہوتا ہے دیکھیں یہ اصل اس قانون سے متعلق ہے کہ ان کے ہاں قانون کیا ہے اگر قانون میں ممانات ہے پھر تو اس قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کر کے عمرہ کر لیتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا لیکن عمرہ بہرحال ادا ہو جائے گا عمرہ بہرحال ادا ہو جائے گا بہت شکریہ اگرہ سوال محمد عرفان صاحب کا مغربی بنگال سے پوچھتے ہیں ہمارے شہر میں کادیانی فیملی ہے اگر ان کے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ اور تدفین کے جو پورے مسائل ہیں وہ مسائلانوں کے قبرستان میں تدفین بلکن کی کی جا سکتی ہے اس بارے میں تھوڑی تفصیل فرما ریجئے یہ مسئلہ کل بھی تفصیل سے گزرا تھا کہ کادیانوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے عام غیر مسلم جو ہے وہ چونکہ اپنے دین کو اپنے مذہب کو اسلام سے تعبیر نہیں کرتے ہیں نہ اسلام کہتے ہیں یہ لوگ چونکہ اپنے اس مذہب کو دین اسلام سے تعبیر کرتے ہیں تو ان کا حکم عام کافروں کی طرح نہیں ہے لہٰذا ان سے عام معاشرتی تعلقات کے بارے میں بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ اس سے نہیں کر رکھنے چاہیے تو یہ تو خاص مذہبی معاملہ ہے کہ ان کی تدفین نماز جنازہ وہاں پڑھنا اور تدفین کرنا عام مسلمانوں کے ہاں تو یہ درست نہیں ہے اس سے بچنا لازم ہے اس سے بچنا لازم ہے آخر سوال آپ سے پوچھا ہے جی دیت اللہ صاحب نے کوہار سے پوچھتے ہیں کیا نرینہ اولاد کی دعا مانگی جا سکتی ہے اور اگر اس کے لئے کوئی خاص دعا ہو تو وہ بھی بتا دیجئے جی ہاں بلکل نرینہ اولاد کیلئے دعا مانگی جا سکتی ہے دعا کی قبولیت کا یقین ہو اور اسی طرح اگر دعا کے قبول ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس پر نہ شکری نہ ہو احساس کمتری کے جذبات نہ ہو بلکہ اللہ تعالی نے جو مقدر میں رکھا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے باقی یہ کہ وظیفہ ہے وظیفہ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے ایٹین آیت ہے رب بلات درنی فرد وانت خیر الوارثین یہ آیت پڑھتے رہے چلتے پیرتے پڑھ سکتے ہیں نمازوں کے بعد پڑھیں تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ اعتدال ہو بعض وقت انسان جب وہ کسی معاملے میں زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ وظیفہ میں بھی اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ان کو کوئی اگر وظیفہ بتایا جائے تو وہ صبح شام اسی میں لگ جاتا ہے تو ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ اس کو دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے لہٰذا اس میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے اور عمل کر کے دیکھ لیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائیں اگر سوال مفتی عویس صاحب خیمز میں پوچھا گی عبدوناسل صاحب نے کیا کرز کی رقم پر زکاة دینا فرض ہے نیز اگر رقم واپسی کے بعد دینی چاہیے یا پوچھ رہے ہیں کہ سال گزرنے کے بعد ادائی کی جو ہے وہ لازم ہوگی یہ کرز کی رقم کے اوپر بھی زکاة دینا لازم ہے البتہ ہی سمجھنے چاہیے کہ کرز کی جو رقم ہے اس کی زکاة یہ مقروض کے اوپر نہیں ہے بلکہ جو دینے والا ہے اس کی ذمہ میں ہے اور یہ کرز کی جو زکاة ہے یہ کب لازم ہوگی تو اگر یہ پیسو کے حصول سے پہلے پیسو کے واپسی سے پہلے دے دے تب بھی جائز ہے اور اگر پیسو کے لینے کے بعد گزرنے سالوں کی زکاة دے دے تو اس کی بھی آئیت ہے اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے عثمان نواب صاحب کا سوال ہے ہمارا کاروبار ہیوی مشین ریک ہے مشین خریدتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے رہیں گے اور اگر منافع پر بھیجنے لگے گی تو اس کو بھیج دیا جائے گا کیا یہ مال تجارت شمار ہوگا جی جی شریف طور پر مال تجارت بننے کے لئے ضروری ہے کہ نیت میں تردد و شک نہ پائے جائے اگر نیت میں شک پائے جاتا ہے یا تردد ہے تو وہ مال تجارت نہیں بنتا تو اس صورت میں چونکہ آپ کی نیت میں شک و تردد پائے جا رہا ہے کہ اگر منافع پر یہ چیز بکے گی تو پھر ہم اس کو بیج دیں گے ورنہ نہیں بیچیں گے تو جب نیت میں شک ہو تو یہ مال تجارت نہیں بنتا تو لہذا اس مال کے اوپر یہ اس مشین ریق اوپر زکاة نہیں ہے اس مشین ریق اوپر زکاة نہیں ہوگی جی بہت شکریہ سوال پوچھا ہے جی محمد نصیر صاحب نے طائف سے پوچھتے ہیں مکہ سے اوبرہ کے دوران سائی کے آخر میں میرے پاؤں پر پیچھے سے کسی آدمی کی ویلچئر لگی اور تھوڑا سا خون پینے لگا کیا اس سے مجھ پر دم لازم ہوگا اگر ہوگا تو اس کی تفصیل کیا ہوگی جی صحیح میں یہ سمجھنے شاید وضو کرنا یہ لازم اور واجب ہے تو صحیح میں وضو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ سننا تو مصحب عمل ہے تو اگر کوئی صحیح کرتا ہے بغیر وضو کے تو اسے کوئی دم بغیر لازم نہیں آتا تو اگر ان کا خون نکلا ہے تو خون کی وجہ سے کوئی دم بغیر لازم نہیں آئے گا وہ صحیح مکمل ہو جائے گی صحیح مکمل ہو جائے گی خون کی وجہ سے دم لازم نہیں ہوگا اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے جی کہ بیوی نے شوہر سے پوچھے بغیر منت مانی کہ اگر فلان کام ہو گیا تو میں اور میرا جو شوہر ہے دونوں روزہ رکھیں گے تو کیا خاون پر بھی روزہ اس صورت میں واجب ہو جائے گا اس صورت کے اندر خون کے اوپر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے تو نظر اپنے فعل کی منقید ہوتی دوسرے کو پر نظر منقید نہیں ہوتی تو ان کے ذمہ روزہ رکھنا تو لازم ہوگا جب وہ شرپائیڈ ہے لیکن شوہر کے ذمہ میں روزہ رکھنا ہی لازم نہیں شوہر کے ذمہ میں روزہ رکھنا لازم اور واجب نہیں ہے بہت شکریہ جی ناظرین مکرم آج کا ہمارا پرورام اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے پوچھے تھے ہم نے ان کو شامل کیا آپ تک جواب جو مفتیان اکرام میں تھا پہنچایا ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوں گے نئے سوالات لے کر اپنے مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک کیلئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ